رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم مشکی سوالات میں الفاظ کا معنی دیکھیں گے اور ان الفاظ کو جملے میں استعمال کریں گے تو سب سے پہلا لفظ ہے بے مثال بے مثال کا مطلب ہوتا ہے جس کی معنی کوئی نہ ہو جس جیسا کوئی نہ ہو تو اس کا جملہ اگر بنائیں تو پاکستانی فوجیوں کی بہادری بے مثال ہے اور ایک اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جنت نہ مانگ مانگ زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات مانگی ہے تو پھر بے مثال مانگ یعنی اگر اللہ سے دعا مانگنی ہے تو نبی علیہ وسلم کی زیارت کی دعا مانگو جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے تو ہماری جو پاک فوجہ اس کا جو موٹو ہے ہوا ایمان اتحاد اور جہاد فی سبیل اللہ یعنی ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے لئے اپنی جان قربان کرتے ہیں ہمارے اندر اتحاد ہے اور ہم اللہ کی خاطر جہاد کرتے ہیں لئے پیارے بچوں دنیا کی یہ واحد فوجہ جس میں کوئی سباہی خودکشی نہیں کرتا کیونکہ ہر سباہی کی عارضو ہے کہ وہ شہید ہو کر زندہ جعوید ہو جائے اللہ اکبر اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں پھر اس کے بعد یہ دنیا کی پاکستان کی فوج دنیا کی ساتھویں بڑی فوج ہے یعنی دنیا میں تقریباً دو سو قریب ممالک ہیں تو ان میں فوج کے حساب سے پاکستان کا ساتھویں نمبر ہے پھر پاکستان کی افواج مضبوط ترین افواج میں سے ایک ہے اس کے پاس میزائل بھی ہیں ایٹمی ہتھیار بھی ہیں ٹینک بھی ہیں ہوائی جہاز بھی ہیں اور پھر پاکستان جو ہے افواج میں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے اور ان خواتین میں سے دو خواتین جو ہیں وہ جنرل کے اوتے تک بھی پہنچ چکی ہیں پھر اس کے بعد پاکستان کی جو سپیشل فورسز کا یونٹ ہے وہ دنیا میں بہترین ہے اس کے بعد پاکستانی فوج جو ہے وہ امن کے دنوں میں بھی یونائٹیڈ نیشنز کے ساتھ امن مشن میں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے اور پاکستان جو ہے وہ امن مشن میں فوج بھیجنے والے دنیا میں پانچمہ بڑا ملک ہے پھر اس کے بعد سلاب اگر آ جائیں تو وہاں پہ بھی فوج آگے آگے ہوتی ہے سلاب زدگان کی مدد کے لیے ان کو پانی سے نکالتی ہے انہیں دوبارہ عبادکاری کے لیے مدد فراہم کرتی ہے اس کے علاوہ پاکستانی فوجی ڈاکٹر جو ہیں وہ دور دراز کے علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں اور بیماروں کی بیماری دور کرنے میں اپنی خدمات دیتے ہیں اسی طرح الیکشن کے انقاد میں بھی فوج کا کردار رہا ہے منصفانہ اور محفوظ الیکشن کے انقاد میں جو حفاظت عملے کی اور لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج نے اپنی ذمہ داری ادا کی اسی طرح ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی پاک فوج نے بے کناہ کروانیاں دی اسی لیے ہماری فوج جو ہے وہ دنیا کی بے مثال افوال جو میں سے ایک ہے اقبال کے شاہینوں ان دل والوں کو سلام اے پاک وطن تیرے رکھ والوں کو سلام تو ہماری فوج ہماری جو زمینی سرحدیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرتی ہے نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے آؤ محبت سے سلام کر لے انہیں جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کا لہو وطن کے کام آتا ہے تو یہ ایک اور شیر ہے اے رائے حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں اگلا لفظ ہے جررت مند جررت مند کا مطلب ہوتا ہے بہادر اور جملے میں اگر اس کو استعمال کریں تو میجر تفیل محمد ایک جررت مند انسان تھے اگلا لفظ ہے نگرانی نگرانی کا مطلب ہوتا ہے دیکھ وال کرنا خبر گیری کرنا کسی کی حفاظت کرنا اس پہ نظر رکھنا فوجی ملکی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں اس کے بعد اگلا لفظ ہے حوصلہ بڑھانا ہمت بنانا جیسے مشکل کام کے لئے حوصلہ بڑھانے سے لوگ بڑے بڑے مار کے سر کر لیتے ہیں میجر تفیل جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے جان نساری جان قربان کرنا پرجوش ہونا سارا کچھ اپنا کسی کے اوپر نچھاور کر دینا ہماری فوج نے جان نساری کی عالی نسالیں قائم کی ہیں پیارے بچوں دیکھا آج آپ کو اپنے فوجی بھائیوں کے بارے میں بہت ساری معلومات پتا چلی امید ہے آپ کو سب اکسان دائیا ہوگا اس کو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں